موسیقی وکلہ ریلی کی صورت میں آئے علاقہ میدان جنگ بنا رہا چیف جیسٹس بلوک میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی پولیس نے راستے بند کر دیئے پکڑ دھکڑ بھی جاری رہی بریہ ہٹانے کی کوشش پر پولیس اور وکلہ میں دھکم پیل ہوئی ووٹر کینن سے دھو ڈالا جی پیو میٹرو سٹیشن بند کر دیا گیا ٹرافک کے روانی شدید متاثر وکلہ سیول عدالتوں کی تقسیم اور دہشتگردی مقدمات کے اندراج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کے لیے تاریخی دن پہلا سٹیلائٹ میشن چاند کے میدان میں پہنچ گیا اور بیٹ ٹیسنگ کا عمل شروع ہوگا انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی سٹیلائٹ کی پانچ دن تک ٹیسنگ کرے گا ڈاکٹر خورم خرشید کہتے ہیں سٹیلائٹ کی بیٹری اور کمیونکیشن سسٹم چیک کیا جائے گا آئی کیوب قمر سٹیلائٹ سے تصاویر پندرہ مارچ تک حاصل ہوں گی چینگ ای سکس میشن چار جون کو واپسی کا سفر شروع کرے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک فیصلے کے پانچ ماہ بعد دو ججز کے اختلافی نوٹ سامنے آگئے جسٹس شاہد وحید نے اختلافی نوٹ میں لکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا مقصد عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگانا ہے عدلیہ کی آزادی اور خودمختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا عدالتی دار اختیار میں اضافہ آئینی ترمیم سے ہی ممکن ہے ججز کمیٹی کا کوئی رکن دستیاب نہ ہو تو اس کی جگہ کون لے گا ایک رکن بیمار اور دوسرا بیرون ملک ہو تو بینچ کیسے بنیں گے قانون کی سیکشن تین اور چار آپس میں متصادم ہیں جسٹس عائشہ ملک نے اختلافی نوٹ میں لکھا سعادہ قانون سازی کے ذریعے اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا آرٹیکل 184 تین میں اپیل کا حق دینے کیلئے آئینی ترمیم ضروری ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سپریم کورٹ کی آئینی اختیار کو ختم نہیں کر سکتا فول کورٹ کی تشکیل سے کسی فریق کا اپیل کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا کیس کا فیصلہ دسمبر میں جاری کیا گیا تھا اختلافی نوٹ پانچ ماہ بعد سامنے آئے ہیں بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کی درخواست منظور استامباد ہائی کورٹ کے جسس میاں گلحسن اورنگ سپ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فریقین کے دلائل کے بعد عدالت نے گزشتہ ہفتے فیصلہ محفوظ کیا بشرا بی بی عدت میں نکاح کیس میں قید ہے ایک سیٹمنٹ خان کا میری سیاست کے ختم کیلئے کافی تھا اور میری کیا سیاست میں تو ایمینے بھی نہیں بننا چاہتا تھا یہ بھی خان کے کہنے پہ میں بنا اور تین دفعہ میں نے انکار کیا تھا میں خود اعلال اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں یہ عزرات کی عادت کریں احتجاج کریں اور انشاءاللہ ہم ان کی پیرہ بھی کریں شیر افزر مروت نے اپنی پارٹی سے گلے شکو کا امبار لگا دیا اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا شبل فراس اور عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی سے میری ملاقات نہیں ہونے دی ہمارے اپنے لوگ ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں مجھے اس ریس سے آؤٹ سمجھیں مجھے چیمیں نہ بنائیں وزید بولے میرے اوپر الزام لگا کہ بانی پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتا ہوں اگر میں جگہ لینا چاہتا تو خوشحامت کرتا بانی پی ٹی آئی احتجاج چاہتے ہیں میں بھی احتجاج چاہتا ہوں سابق صدر عارف علوی کی ایٹی سی میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات عمر صرف راز شیمار اجاز شادری بھی موجود تھے یاسمین راشد نے کہا آٹھ فروری کو موجزہ ہو گیا میرا پیغام ہے جتنی زیادتیاں کرنی ہے کرو میں جیل میں خوش ہوں قید خانے میں بلیوں اور شپکلیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے میرا آدھا دن کتابے پڑھنے میں گزرتا ہے عام انتخابات کے بعد گندم کی درامت کس طرح جاری رہی امپورٹ توسیم ملوث سرکاری کردار سامنے آگئے توسیم میں مرکزی کردار نبھانے والے افسر تحقیقات میں معاون بن کر چھپتے رہے چودہ فروری کو ویڈ بوٹ اجلاس میں امپورٹ پر پابندی کا فیصلہ ہوا فیصلے کے بعد امپورٹرز نے وفاقی فوڈ سیکیورٹی کمیشنر سے توسیم کے لیے ملاقات دیں گی تئیس فروری کو ویڈ بوٹ کا نیا اجلاس بلایا گیا گندم امپورٹ کی مددت میں 31 مارچ تک توسید ہی گئی توسید دینے سے اضافی چھ لاکھ سولہ ہزار ٹنگندم پاکستان آئی وفاقی کابینہ کا ہم اجلاس کل پارلمنٹ ہاؤس میں ہوگا وزیراعظم کابینہ فارم سے نو مائی واقع پر خصوصی پیغام دیں گے اجلاس میں نو مائی واقع کی مضمت کی چاہی کی شہدہ سے زارے ایک جہتی کیا جائے گا وفاقی کابینہ اجلاس میں نو مائی کو سیاہ دن قرار دیا جائے گا جو قانون کو نہیں مانتے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی گوانر کیپی فیصل کریم کنی کی میڈیا سے گفت کو کہا میں فارم سنتالیس فالہ نہیں ہوں علی امین گنڈاپور نے اپنی پارٹی کو دھوکے دیئے چھوٹے ذہن کے شخص کو بڑے عہدے پر بٹھائیں تو وزیراعظم کابینہ کیپی جیسے ہوتے ہیں مرکز کبھی زیادتی نہیں کرے گا لیکن آئینی کتاب کو بھی پڑھنا ہوگا ڈی چاک پر اتجاد سے کچھ نہیں ہوگا مناسب فارم پر آنا ہوگا امریکہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا ترجمان امریکی محکمہ خارجوہ میٹھو میلر نے کہا کہ امریکی سفیر کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات میں معاشر اصلاحات اور انسانی حقوق پر بات ہوئی امریکہ نے سعودی بریہت محمد بن سلمان کے دور پاکستان کی حمایت کر دی میٹھو میلر بورے کہ پاکستان انتخابات سے متعلق ہمارے موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اصلاحات کے وزیر خارجہ بختیار سہدوف کی وزارت خارجہ امد نائف وزیر آزم اور وزیر خارجہ اسحاگڈار نے اصلاحات کا استقبال کیا دونوں ممالک کے دمان اقتصادی اور تجارتی عبور پر مذاکرات ہوں گے اصلاحات کے وزیر خارجہ وزیر آزم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے حکام دفتر خارجہ کے مطابق دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر خصوصی تمہ جو مرکوز رہے گی بلوچستان میں امد کے لیے فرنٹیر کورڈ نورت کی خدمات کو سراتے ہیں وفاقی وزیر اداخلہ محسن نکوی کا کوئیٹا میں ہیٹکوارٹرز نورت ایف سی بلوچستان کا دورہ آئی جی میجر جرنل امیر اجمل چودری نے استقبال کیا دستین سلامی پیش کی یادگار شہدہ پر حاصلی دی پھول رکھے اور پاتے خانی کی وفاقی وزیر اداخلہ کا میوزیم کا دورہ تاریخی نوادرات نے گہری دلچسپی کا احزار کیا فرنٹیر کورڈ نورت کے جدید آلات کا بھی معاینہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترکمانستان کے سفیر اتا جان مولا موف کی ملاقات تجارت سماعہ کاری کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے پر تبادلہی خیال سفیر کا تجارتی تعلقات بڑھانے اور سرمایہ کاری کے فروغ میں دلچسپی کا احزار مریم نماز نے کہا ترکمانستان کو پاکستان کا برادر ملک سمجھتے ہیں پنجاب میں توانائی انڈسٹری لائف سٹاک اور زرات میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں ٹیکسٹائل، فارماسوٹیکل، اگری کلچر اور لائف سٹاک سیکٹر میں تجارت بڑھائی جا سکتی ہے نگران دور حکومت میں بڑی مقدار میں گندم درامت کی گئے یہ نہیں کرنی چاہیے تھا جہاں باردانے کا مسئلہ ہوا حل کریں گے وزیراعلا حسن مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا سن نہایت خوبصورت سوبائی سے مزید خوبصورت بنانا ہے سوبے کا نوجوان باشعور اور باوقع رئیس محنت سے آگے آنا ہے بلاول بھوٹو چاہتے ہیں کہ پارٹی کارکن ترقیاتی پروگرام میں مشورے دیں مقامی سطح پر مشورت سوبے کی ترقی کی زامن ہوگی ملک کے بیشتر حصوں میں سورج آنکھیں دیکھانے لگا گرمی کی سپیڈ ڈبل ہو گئی کئی شہروں میں قیامت خیز گرمی روہ ہفتے ہیٹوے بارش اور طوفان کالر جاری آل چھ دس میں تک تین سے پانچ نگری پارہ بڑھنے کا امکان پنجاب کے بیشتر ازلا میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع دس اور گیارہ مائی کو جنوبی پنجاب میں طوفانی بارش ہو سکتی ہے ادھر لاہور ایک بار پھر سے سموک کیلہ پیٹ میں آ گیا ایک والٹین ڈیکس تین سو دو تک پہنچ گیا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر جاکارتا اور بیجنگ تیسرے نمبر پر آ گئے ہٹیاں بالہ آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں کی تباہ کاریاں چہسزائیت مکانات تباہ درجن اور لینڈ سلائڈنگ کی عزت میں آگئے سینکڑوں گھر نشانہ بننے کا اندیشہ حیل علاقہ کی زندگی کوشت ایت قطرہ تلہاق چار دہات میں خاف کا عالم حکومت سے امدادی سکرمیوں کا مطالبہ سند میں امتحانات کے دوران بوٹی مافیا کاراج لارکانہ میں نومی جماعت کے امتحانات میں نقل جاری کیمسٹری کے پرچے میں موبائل کا آزادانہ استعمال طلبہ دھڑلے سے نقل کرنے میں مصروف ادھر کاراجی میں میٹرک کے سالان امتحانات جاری تین لاکھ ہٹھ ہزار طلبہ پیپرز دی رہے ہیں پہلی حج پرواز کل رات مدینہ منورہ روانہ ہوگی اسلام آباد سے پرواز نس شب اڑان بھرے گی ترجمان مذہبی امور کے مطابق پہلے روز گیارہ پروازوں سے 216 آزمین سعودی عرب جائیں گے چھوٹے سرکاری ملازمین کے بچے بڑے افسر بن گئے ہیں پجاب پولیس کی سب انسپیکٹر کی بیٹی نے سی ایس ایس میں نمائی کامیابی حاصل کر لی علیظہ فہیم نے پاکستان بھر میں دسمی پوزیشن حاصل کی اسسسٹنٹ کمیشنر کے حوضے پر فائز ڈراغور کی بیٹی سامیہ سی ایس 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 امتحان پاس کر کے اے ایس پی بن گئی ایک اور سب انسپیکٹر کے بیٹی نے پاک فضایہ میں دورانے ٹریننگ عزازی شمشید حاصل کی